تمہیں سا نہیں کر سکتے ہیں سب ٹھیک ہے کہ کیا بات ہے تم کافی پریشان سی لگ رہی ہو اب تو بچے بھی آگئے یہاں پر تو سنایا اسے کہے گی کہ کچھ نہیں بس بچوں کے لئے ہی فکر مند تھی تو اس کی بابی سمجھ جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم عرم کے لئے پریشان ہو میں جانتی ہوں کہ ایک شعور کا ہونا عورت کے لئے کتنا ضروری ہے سنایا اسے کہے گی کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے پر میں چاہ کر بھی اسے بھلا بھی نہیں سکتی تو سومیہ اسے کہے گی کہ تم ایک بار عرم سے بات کر کے دیکھو گلتی انسانوں سے ہوتی ہیں اگر تم چاہو تو تم اسے معاف کر سکتی ہو اور اسے ایک موقع دے سکتی ہو اور پھر تو سو جب یہ ساری باتیں چل رہی ہوں گی سنایا کے دماغ میں تو اسی دوران عرم بھی آ جائے گا وہاں پر وہ سنایا کو کہے کر کہ میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں اور بچوں کے بھی لینے آیا ہوں تو سنایا صاف انکار کر دے گی کہ تم بچوں سے مل سکتے ہو کیونکہ تم ان کے باپ ہو باقی تمہارا میروں پر اب کوئی حق نہیں رہا اس لئے اپنے بچوں سے ملو اور یہاں سے جاؤ میں مزید تمہیں یہاں ببرداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو میں یاد نہیں رکھنا چاہتی تو سوارم اسے یہاں پر ہاتھ جڑتے ہوئے کہے گا کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں تمہارا گنے گار ہوں پر اس کی سزا مجھے یہ مت دو میں نے پہلا ہی بہت کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ اب مجھے اس کا کفارہ کرنا ہے اور پھر جیسے جنید کو یہ معلوم لگے گا کہ ارم بھی آیا ہے گھر میں تو وہ اسے باہر نکال نہیں جا رہا ہوگا تو سومیہ اسے روک دے گی اور اسے کہے گی کہ چھوڑ دو انہیں بات کرنے دو اور پھر جب ارم کو معافی وغیرہ نہیں ملے گی اور ارم وہاں سے جا رہا ہوگا تو جنید اسے کہے گا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اب تم آئندہ یہاں مت آنا اور پھر جب ارم واپس جائے گا اور بہت ہی دکھی ہوگا تو فبیہ اسے کہے گی کہ کیا ہو کہ سنیہ میں نے آپ کو معاف کیا تو ارم اسے کہے گا کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا اور شاید وہ کبھی معاف کرے گی بھی نہیں کیونکہ میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے